بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں میں مزے میں ہوں گے بیوورز چنہ چارٹ تو آپ نے بہت کھائی ہوگی لیکن آج جو ریسیپی چنہ چارٹ کی میں لے کر آئی ہو اس سے آپ چنہ چارٹ بنائیں گے تو بھی کرین بنے گی چنہ چارٹ بہت ہیلڈی اور ایک کمپلیٹ میل ہے اسے آپ اپنی پارٹیز میں بنائیں شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں یا کھانے کے طور پر کھائیں ڈائیٹ کانشیس لوگوں کے لیے یہ ویٹ کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چنہ چارٹ بنتی ہے لیکن پہلے جو لوگ نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے میری ویڈیوز ملتی رکھیں چنہ چارٹ کے لیے یہاں میں نے دو کپ بوائل چنے لیے ہیں جو میں نے رات بھر بھگو دیئے تھے پانی کے اندر اور پھر صبح اس کو میں نے بوائل کر لیا تو یہ چنے ہم لیں گے اس کے بعد یہاں میرے پاس ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی ہے جس میں میں نے ہاف کپ ایملی کو ون کپ بوٹر میں ٹو آورز کے لیے بھگو کر پھر اس کے بیچ نکال کر ایک پین میں یہ ایملی کا پلٹ ڈالا اور اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھونا کٹا زیرہ ہاف ٹی سپون ادرکا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالا نمک اور ون ٹی بل سپون شگر ڈال کر اس کو خوب پکا کر گاڑھا کر لیا تو یہ ایملی کی چٹنی بن گئی ایک بول میں اُبلے ہوئے چنے ڈال دیں گے اب اس کو ایک کھٹا میٹھا سا فلیور دینے کے لیے ایملی کی چٹنی ڈال دیں گے دو تین آلو میڈیم سائز کے بوائل کر کے ایملی کی چٹنی ڈال دیں گے اب یہ دو ٹی ماتر میں نے میڈیم سائز کے لیے ہیں ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپز میں کٹ کر لیا ہے اب میں ان کو اس میں ڈال دوں گے تو ٹی بل سپون میں نے پودینے اور ہری دھنیے کے لیوز لیے ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گے دو تین ہری مرچے بھاریک کٹ کر لیے ہیں یہ بھی اس میں جائیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز باریک کاٹ لی ہیں اس سے چنہ چاٹ میں ایک پرنچ ایڈ ہوگا یہ بھی ڈال دیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون سالٹ کا ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اب ایک لیمن کا جوس میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس سے بہت ہی فریش فریش سی چنہ چاٹ بنے گی بہت مزے کی لگے گی آپ ضرور بنایئے گا اسے بہت ہی جھٹ پڑ بننے والی یہ ریسیپی ہے بہت جلد بن کے تیار ہو جاتی ہے اب ہم اس چاٹ کو مکس کریں گے اچھی طرح سے بیوورز آپ کو یہ میری ریسیپی اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اب اس چاٹ کو ہم ایک سرونگ بول میں نکال لیں گے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اب ہم اس چنہ چاٹ کو اوپر سے تھوڑا سا اور گارنش کر لیں گے اس کے لئے اوپر سے ہم اس پر پیاز ایٹ کریں گے تھوڑا سا ٹیماتر اوپر سے ڈال دیں گے ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اور آخر میں یہ لیمن رکھ دیں گے تو یہ چنہ چاٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو بیوورز امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی مزید اچھے اچھی ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی